وقمان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھیں اور کمال لکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو فجر کی نماز پڑھا کرے تو اپنی دنیا کے لیے تین مرتبہ یہ پڑھ لیا کر سبحان اللہ العظیم وَبِحَمْدِهِ وَلَا حَوْلَى وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللہ تعالیٰ تجھے چار بیماریوں سے نجات میں رکھے گا دعا پڑھ لیا کر ساری مخلوقات کے برابر اللہ کی تعریف کرنے کا مختصر وظیفہ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي كَفَانِ وَآبَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَطْعَمَانِ وَسَقَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي مَنَّ عَلَيَّ وَأَفْضَلَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَن تُنَجِّيَنِ مِنَ النَّار ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے تکلیف سے محفوظ رکھا اور رہنے سینے کو جگہ عطا فرمائی ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اور ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ پر احسان اور مربانی فرمائی اے اللہ میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سوال کرتا ہوں اور تجھے تم مجھے آگ سے نجات دے نماز فجر کے بعد کی دعا حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ دعا مانگتے اے اللہ میں آپ سے علم نفع پاکیزہ اور حلال رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں یعنی وہ علم جس سے نفع حاصل ہو پاکیزہ اور حلال رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں